ویسے یواؤں کو تو موٹا ہونہ ہی نہیں چاہیے نہ دبلہ رہنا چاہیے میں صبح اٹھ کر کے دوڑ لگاتا ہوں جو یواؤں ہوتا ہے وہ یہ دی تھوڑی دوڑ لگاتا ہے تھوڑا سرنمسکار کرتا ہے ویائم کرتا ہے تو بوڑی کا میٹوالیجم بیلنس لیتا ہے ویسے بھی چالیس ورش سے کم عمر تک بوڑی کا میٹوالیجم بہت اچھا ہوتا ہے تو موٹا پا ہونے کی سمبھاونا نہ کے برابر ہوتی ہے لیسے فیسیکل ایکٹیویٹی اوور ایٹنگ اور انہیل دی اٹنگ سٹریس یہ تین بیماریوں کے بڑے کارن سٹریس لیسے فیسیکل ایکٹیویٹی اوور ایٹنگ اور انہیل دی اٹنگ اس کے کارن سے شریر میں موٹا پا سے لے کر کے ساری روپ بڑھ جاتے ہیں اس کے لیے میں نے کہا یوہاں ہیں وہ دھوڑ لگا سکتے ہیں تیر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں یوگیک جو گنگ سے لے کر کے سرنو نمسکار اور تمام طرح کے یوگا بھیاس جس میں بھی ایک سینٹیفک فیسیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سب ہمارے موٹا پا کے لیے اپی ہوگی ابھی ہم آپ کو بتانے ہیں بارہ آسد یہ موٹا پا کے لیے خاصا بھیاس پرانائم کی بھی بشش بھومی کا ہے دونوں ہاتھ ہوں کی انگلیوں کو ایسے سپر رکھے گا ہاتھ نیچے لائیے کوئی بھی آسن کرتے ہیں طریقے سے کرنا ہے جب بھی ہاتھ اوپر کریں گے تو کیسے کریں گے ہاتھ کندوں تک آتے ہیں تو ایسے ہاتھ رہتے ہیں جب کندوں کے اوپر ہاتھ جاتے ہیں تو ہتھ لیے اوپر کیوں رہ جاتے ہیں اور ایسے ہاتھ جاتے ہیں اوپر ایسے ملائیں گے سر کے اوپر رکھیں گے ہاتھ اٹھائیں گے دہیں نہیں اور جھگ جائیں گے رائٹ سائٹ سے کوئی بھی افیاد چاہیے وہ آسن ہو چاہیے وہ سوری نمسکار ہو دہیں سے پرارب کرتے ہیں سٹارٹ فرم رائٹ سائے یونی فارمیٹی ایک روپتہ ہونی چاہیے پھر لیپ سائٹ سے ایسے اور جھکے اور جھکے ایسے موٹا پا کم کرنے کے لیے یہ پرطم ابھیاس ہے تیریاک تاڑا سائے پہلے دھیرے دھیرے کرنا بات میں تیزی سے کرنا کھڑے ہو کر کے تیریاک تاڑا سان ترکونا سان پانا سان پادھا ستا سان یہ سارا ابھیاس ہے ویدھی پوروک کرنا پہلے دھیرے دھیرے کرنا بعد میں دیبرتہ پوروک کرنا دونوں ہاتھ پارشو بھاگوں سے نیچے سمگرتہ میں سواستے کو سمجھنا اور سمگرتہ کے ساتھ ہی جیون کے پرتیک پرشارت کو کرنا سمگرتہ سے جاننا سمگرتہ کی بھاو سمویدنا سمگرتہ سے کرنا دایا دھوڑھائیے لیک آف نالیج یہ بہت بڑی سمسیہ ہے جیان کی نیونتہ سمویدناوں کی نیونتہ پرشارت کی نیونتہ اوپر والا ہاتھ نیچے کے اور ہتھیلی اس کی اوپر والا ہاتھ کان سے سر سے لگاؤ پہلے ایک دو بار دھیرے کیا پھر تیجی سے تیجی سے کیجئے جیون کے ویبھن سندربوں میں ساماجک آرثک راجنیتی کا دھیاتمک دھارمی ہیلتھ ایجکیشن اگری کلچر انڈرسٹی جیون کے سبی سندربوں میں سمگرتہ سے جاننا سمگرتہ سے کرنا ہیلیکس اس اب بھیاسگر سے پچیس پچاس بار کر لیا ایک ہی دن میں ہم ایک دو کلو وجن کم کر سکتے پہلی بات کھانے پر نیونتہ پیٹ ساف رکھنے کیلئے تھوڑا کھانا حلکہ کھائیں رات کو ترفلا چھونڈ لے لے پیٹ ساف کرنے اس کے بعد جو اب بھیاسگر بتا رہا ہوں اس کے پہلے دن ایک پھر دوسری دن دو تیسری دن تین چوتھے پانچ بھی دن چار پانچ راؤنڈ کریں تو پندرہ بیس دن میں آپ پندرہ بیس کلو ویٹ کم کر سکتے ہیں پندرہ بیس کلو دیکھو جب تک تفر سمویگ نہیں ہوتا جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ پڑھ رہے ہو اور تفر سمویگ نہیں ہوگا تو آپ پھر سو میں سے بیچانوے نینانوے یا سو نمبر نپرابط کر سکتے ہیں وہ تین تو ہوئی جاؤگی یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے سادھان بات ہے ٹپر سمویگ ویدیارتی کال میں پڑھنے میں ٹپر سمویگ پھر جس بھی سیکٹر میں تم انڈرسٹی میں ہو اگری کلچر میں ہو یا آپ پولٹکس میں ہو یا میری طرح سے آپ سپیچول فلڈ میں ہو تفر سمویگ اس کے بینا کوئی کام ہوتا نہیں ہے بیمار بھی ہو گئے تو اس سے باہر نکرنے کے لیے کہ مجھے روگی ہو کر کے نہیں جینا مجھے اس موٹا پہ کیوں نہیں دھونا مجھے بیماریوں کو بی پی شوگر تھائرائٹ گیس کاب جیسی ڈی ٹی ایسا لیے ایم آس اوٹرمنٹ ڈیجیز کینسر کے ساتھ نہیں جینا میں بار بار کہتا ہوں اشب سے سمجھ ہوتا نہیں کرنا دو احبیاس ہو گئے اب تیسر احبیاس تائے ہاتھ سے بھائیں پیر کو ایسے سوئی بھائیں آتھ پیچھے اوپر کیوں اور اتھلی سامنے ایسے اتھلی کا رکھ سامنے کی اور فرنٹ سائٹ بام کرو اور جھکیے 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 نیچے کی طرف پھر دوسری طرف سے ایسے اوپر والے ہاتھ اتھلی کا رکھ سامنے کی اور اور آدھیکتم نیچے چھک داتے پھر اس کو تھوڑا فاسٹ کریں گے تھوڑی گھٹنوں سے لگ جائے ریلاکس کتنی بار کرنا ہے یہ پچیس سے پچاس بار کتنی بار پچیس سے پچاس بار تپر سموے گانا ماہ سننا بولو یہ یوگ سوتر ہے جیان کا بھکتی کا پرشارت کا سنکلپ کا سمویدناوں کا سنگھرش کا اتصاہ کا تڑھکرم کا شوری کا ویرتا کا تپر سموے گانا جیون کے ہر کشیتر میں اس دیش میں ایک کچھ بڑی کنٹھائیں ہیں اس میں ایک کنٹھائیں یہ ہے کہ یہاں ویرتا کی نندہ ہونے لگے جیون کے ہر کشیتر میں ویرتا ہونی چاہیے کوئی بھی کشیتر ہو جیون بینا ویرتا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ویرتا کرما پرشار اس کی نندہ نہیں ہونی چاہی کبھی بھی شوانس باہر چھوڑو آگی چھو ابھیود ہے ویرتا پرشارتھ ابھیود ہے اس کی نندہ نہیں ہونی چاہیے شوانس باہر چھوڑو ماتھا گھٹنوں سے لگاو رکو 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 دونوں ہاتھوں کو پنجوں کی پاس رکھ دیتے ماتھا گھٹنوں سے لگاتے ہیں اتھیلی پوری زمین پر ٹکاتے ہیں پرے دھیرے ہوتا ہے پاہ دھستا ہے پھر آتھ اوپا ایک ساتھ پیچھے پورا پھیر آگے ڈپسینٹ اینگل سے ایکسرسائز کرا رہے ہیں یوگا بھیاس میں بھی سمگر تا انکلیسیو اپروچ یوگا انکلیسیو اپروچ ڈبلامین سمگر بکاس سمگر سواس لنبا گیرہ سواس ہاتھ پیچھے سانس اندر پر کے پیچھے سانس باہر چھوڑ کے آگے فاسٹ ہاتھ بھی پاس میں رہیں زیادہ دور نہیں آگے ہاتھ کہ پنجے پیر کی پنجے کی اوپٹے کہ پیچھے جاتے ہیں تو ہاتھ ایسے پاس میں لیلا ہے سچار ابھیاس ہوئے پہلا ابھیاس کا کیا نام تھا تری اکتارہ سن دوسرا تری کونہ آسن پھر اگلا کونہ آسن پھر ایو یہ چوتھا پادھ ہستہ آسن بیٹھ جائیے ایک ایک اکتارہ جانس کو کتری بار کرنا ہے پچیس سے اور کیسے کرنا ہے کشلتہ پوروک کیسے کرنا ہے سکل فولی سکل فول ہو لائف جس کی لائف میں سکل نہیں ہے یوگ میں بھی سکل کرمیوگ میں جو بھی آپ کا ایکشن ہے اس میں کشلتہ کرمیوگ ہو جیون کا پرشارت ہو یوگ میں دو شکدوں کی بڑی مہیمہ ایک پرشارت دوسرا پرارتھنا پرارتھنا کا ارث ہوتا ہے بھیتر سے پون سہ جتا بھیتر سے پون وشرا بھیتر سے پون شانت رہنا یہ پرارتھنا ہے اور باہر سے پون کریاشل رہنا کس بھی اپنا بچا کے نہیں رکھنا یہ پرشارت ہے بھیتر سے پرارتھنا باہر سے پرشارت یہ ہوا چکی آسن اب دونوں ہاتھ پارشو بھاؤ ستھتہ کون آسن کیا نام بولی ہے دونوں پر ایک کو کھول لیجئے دیکھو جب بھی پیر سامنے ایسے ہوں سیدھے لیٹے ہوں الٹے لیٹے ہوں پنجے ایسے تنیوے یہ ستھی ہوتی ہے ایسے دونوں ہاتھ کندھوں کی سمانان تا نہ زیادہ اونچے نہ زیادہ نیچے ہتھیلیوں کا رکھ نیچے دائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو چھوئیں گے بائیں ہاتھ کے اتھیلی سامنے کی اور دو دوسری اور پھر ایسی دائیں ہاتھ کے اتھیلی سامنے کی اور ایسے سامنے پورا شریر کھچا ہوا ڈیفرینٹ ایگل سے باڈی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ڈیفرینٹ ایگل سے ایکسرسائز اس لئے دے رہے ہیں کسی کے ہاتھ موٹے ہیں کسی کے پیر کسی کا پیٹ کسی کی پیٹ کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے ویبھن ندشاؤں سے ایکسرس فیٹ ڈیپوانسٹ ہو جاتا ہے پھر سریر بھی بدصورت ہو جاتا ہے اور ماتر بدصورتی اور خوبصورتی کی بات میں وہ ڈیفرینٹ پلیسز کے اوپر ڈیپوانسٹ ہو کر کے ڈیفرینٹ پرکار کے ڈیزز کو جنم دیتا پیٹ پر ڈیپوانسٹ اکھٹا ہوا تو مدھومیہ کو جنم دیتا اور تھوڑا زیادہ پیٹ ڈیپوانسٹ ہوا تو پھر وہ ہارٹ ڈیزز کو بڑھاتا ہے اور زیادہ موٹے ہو گئے تو پھر وہ گھٹنوں کو گھیساتا ریلاکس دونوں پیر سامنے اس لیے دونوں ہاتھوں کو پروڑھائیے پوری دنیا میں مدھی آمد پند سمبردائیوں کا پرچار ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھے ہیں اس لیے کہ جو اچھے اور سچے ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے شانس بار چھوڑو آگی جو کو سمبردائیوں 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 میکنی سمبردائیوں سمبردائی tee اور سمبردائیوں سمبردائیوں سمبردائی 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 یہ بھارت کی ودیہ ہے اس بھارتی ودیہ کو بدنام نہیں ہونے دینا یہ بہت بڑی باتیں ہیں کر یہ تو بھی شام کے لیے تھا بھجنگ آسن کے دعا بھیاس کیے یہ سپائنل کور کے لیے بھی اچھا ہے اور موٹھا پا کے لیے دو ترہی سے میں لاب بتایا کرتا ہوں دونہ جنگاؤں کے نیچے رکھ لیں گے ایک مکھے لاب ایک گھونہ لاب کیسے لاب بولیے مکھے لاب اور مکھے لاب اور گھونہ لاب کا پریوجن یہ ہے تھوڑی زمین پر ایک ایک پہر کو پیچھے سے اٹھائیں گے نیچے لے گا جیسے ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو تیورتہ پوروک کرنے سے موٹا پا کم ہو جاتا ہے یہ مکھے لاب کا سنکیت کر دیا اس کا گھونہ لاب ہے اس سرین کی اٹھائی اچھی ہوتی ہے اس سے پورا سٹرکچرل بیلنس ہوتا ہے جس ابھیان سے جو سروادھیک لاب ہوتا ہے اس کو مکھے لاب ایسے سنجا دے دی دونوں پہروں کو ہی ساتھ نہیں اٹھا سکتے اس سے جو تھوڑے تھوڑے دوسری بھی لاب ہوتے ان کو گونہ لاب ہی سنجا دے دی اس سے ایسے جب اٹھائیں گے جن کو بہت ادھیک موٹا پا وہ دونوں پہروں سے نہ کر پائیں گے شلوہ سن وہ ایک ایک پہرسی کرنے سیدھے لیٹ جائیں گے سیدھے لیٹ کر کے اب تینہ بھیاس اردھال آسن پادویت آسن بھی چکرک آسن پہرسی دھے کسی کسی کا بھیٹنا نیچے لٹک جاتا ہے کسی کسی کا ناوی کے اوپر ایک درسی بڑھ جاتا ہے ڈیفرینٹ اگل سے یہ یوگی کا بھیاس سمیسلی کروا رہے ہیں ایک ایک پہر کو پروٹھائی نیچے لے گیا یہ جسے ہر دشا سے بڑھا ہوا بھار سندلیت ہو جائے بیلیس یوگ کی لاب ہو کی سندر میں جب میں سنکیت کرتا ہوں تو پانچ باتیں بتایا کرتا ہوں بیلیس باڈی مائن تھوٹس کا بیلیس کیمیکلز سورس ہارمز کا بیلیس ایک ایک پہرسیہ دونوں پہرسوں پروٹھائی آنیبولیجم کٹیبولیجم میٹیبولیجم کا بیلیس وات پیتکف کا سندلن سبھی کیمیکلز ہارمز کا سندلن بیلیس سندلن ہی سواس ہے بیلیس ہے ایم بیلیس یہ ڈیجیز لیم بیلیس سندلن دوسرا پونر جیون ڈیجرنیٹوی سیلز ریچرنیٹ ہو جاتے ہیں برین کے آئیز کے سکن کے پلڑ کے بونس کے لیور کٹنے ہاتھ کے یہ کام کرتے ہیں انولوم ملوم اور کپال بھاتیابی پرنائموں کے اپیاس کے دوارہ یوگ میں ایک ایک پیرک اٹھایا پانچ دس بار ایسے بیس پچیس پچاس بار تک ایسے دھیرے دھیرے اپیاس بڑھائے جاتا ہے پہلے دن دس بار سے زیادہ نہ کرائیں پھر دوسری دن پندرہ بیس بار پھر تیس دن پچیس تیس بار ایسے ایک سبتہ میں پچاس بار تک لے جا سکتے پہلے سے بڑا شنیا بنائیں پہلے دن ایسے پانچ پانچ بار ہی گھوما پاتے ہیں دھیرے دھیرے اپیاس بڑھائتے زیادہ اپیاس ایک ساتھ کرنے سے پھر مسلز بہین کرنے لگتے تمہیں یوگ کے لابھوں کو پانچ شبدوں اس کو ریجرنیٹ کر دیتے یہ کسی دوائی سے سمبھا ہے ہی نہیں تیسرا پنر جاگرڑ جو ہے مول روپ میں پرسپت جان پرسپت سمیدنائی جو بیج روپ میں میں بار بار کہتا ہوں لائی فلائی کیسی جو بیج روپ میں جیان ہے ہم بیج روپ روپ میں جو پرشارت ہے ہم پراکرم ہے شور ہے ویرت ہے دیویت ہے دیوت ہے رشت ہے اس بیج روپ میں جو ویدیمان انت جیان اسیم سمیدنائی آپر سامر تھے پرشارت اس بیج روپ میں ویدیمان جیان سمیدن سامر تھے کا شور ویرت پراکرم جاگرن دائیں کی باد بائیں پیار سے جاگرن چوتھا لاب جاگرن یمنی پراکرم 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 نیم دیری چھٹتی جائیں گے ہٹتی جائیں گے گھٹتی جائیں گے مٹتی جائیں گے جیون کا پریوجن پورا ہو گیا ریلاکس یہ بارہ بھیاس تو مول ہے پھر ایک بھیاس مرکٹ آسن دونوں گھٹنے پنجے پاس میں دائنی ترہ پیر بائنی ترہ کرتا ریلاکس جب اتنے ابھیانس کرتے ہیں تو بڑی کا سٹریکشنل بیلنس کہیں ڈگمگانا جائے گڑڑ نہ ہو جائے اس کے لیے یہ مرکٹ آسن بھی کر لینا لاشٹ اس سٹریکشنل بیلنس ہو جائے گا اور اس سے تھائیں بڑک شیفز کا ویٹ بھی کم ہوتا جب ایسے فاسٹ کرتے ہیں اس سے تھائیں بڑک شیفز موٹے موٹے ہو گئے یہ ہلکے ہلکے ہو جائیں گے ہلکے ہلکے یہ ہے مرکٹ آسن پہلا بھیاس پر دوسرے بھیاس میں گھٹنے پنجوں میں فاسلا اتنا فاسلا کہ ایک گھٹنا دوسرے پنجے کے پاس چلا جائے ایک گھٹنا جمین پنجے گردن بھی پریدی سا پھر تیسرے بھیاس میں پہر کو اٹھاتے ہیں اپوزیٹ سائٹ کے ہاتھ کے پاس لے آتے ہیں ایسے پہلے دھیرے دھیرے بہت میں فاسٹ کر لینا تو اس سے تھائیں بڑک شیفز کا بھار بھی کم ہو جاتا ہے اور ریلیکس بھی ہو جاتا ہے جو بھی کریں کرائیں پرفیکشن کے ساتھ جسی جتنا بن پائے بارہ مورا بھیاس موٹا پا کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی